وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بسم الله الرحمن الرحيم أُدْلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَةِ إِنَّ الصَّلَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيْهِ إِلَّا بِالَّتِيْهِ يَا أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِيْ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 21 پارے کا آغاز کریں گے چھوٹی سی بات میرے آپ کے ریمائنڈر کے لیے کہ ہم نے آخری سیڑی کے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھ دیا اگر ہم سب دیکھیں تو انسان کی زندگی کے تین مراحل ہوتے ہیں بچپن، جوانی اور بڑھاپا مجھے ایسی لگتا ہے کہ پہلے دس پاروں میں ہمارا بچپن چل رہا ہوتا ہے ذہنی طور پر بھی اور فہم کے اعتبار سے بھی پھر گیارہ سے لے کر بیس پاروں تک ہماری جوانی ہوتی ہے اور صورتوں کی ترتیب بھی کچھ ایسی ہے جس میں ایمان کو بوسٹ اپ کرنے والی صورتیں ہیں اور اکیسویں سے لے کر اب تیسویں تک ہمارا بڑھاپا ہے ہم سب نیچے کی طرف جائیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان میں اوپر کرے اور ایک ایک لفظ سے فائدہ لینے والا بنا دے پچھلے پارے میں بیس پارہ جو ہم نے پڑھا اس میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب اللہ کا حق نہیں پیچھانا جاتا تو پھر اس سے مختلف مشکلات پیدا ہوتی ہیں پھر انسان اللہ والی خوبیاں دوسروں میں ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس بھی جاتے ہیں اور اسی طرح سے وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کے تذکرے پیچھے ہوئے آج ہم اللہ کی تفیق سے ایکیسوہ پارہ شروع کریں گے اس کو پچھلے پارے کے ساتھ جوڑ لیجئے جب لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے تو پھر اس کے آگے کھڑا ہونا جس کو ہم اسلام کی اسطلاح میں نماز پڑھنا کہتے ہیں وہ بھی ایک رسم بن جاتی ہے تو اس پارے کا تھیم بے شک نماز برائی اور منکر سے روکتی ہے نماز کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور نماز اور فخش اور منکر ساتھ نہیں رہتے ہیں یاد رکھیں کہ مثالی گھرانوں کی باتیں ہم پڑھیں گے اس پارے کین پہ ایسے گھروں سے غنہ کی نہیں قرآن کی آوازیں آتی ہیں غنہ گانے کو کہتے ہیں اس پارے میں ہم فخش اور منکر کی کافی ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور ہم نے اس کو سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم نے نماز اور قرآن سے غنہ اور زنہ کا علاج کرنا ہے اپنی نمازوں کی نگے بانی کرنی ہے پابندی سے پڑھنا ہے اور نماز پڑھنے والا کبھی بھی غیر محذب نہیں ہو سکتا ہر بری حرکت سے نماز انسان کو روک دیتی ہے اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے پارے کی جھلکیاں دیکھئے گا سب سے پہلے جس موضوع پہ بات ہوگی نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے غیر مسلموں کو دلائل سے قائل کیجئے یعنی جوش اور جذبات میں آنے کی بجائے ان کو دلائل دیجئے تاکہ وہ اللہ کو پہچانے قرآن اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے اصل کتابوں سے کوئی مٹا بھی دے تو سینوں سے نہیں نکل سکتا موت کے بعد کفار کو عذاب اور مومنوں کو جنت کی خوشخبریاں توحید ربوبیت اور توحید علوہیت کا کیا فرق ہے احسان کے بدلے احسان کیسے کیا جا سکتا ہے کائنات کا ہر ذرہ دعوت فکر دیتا ہے اور عمال کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے اس کے بعد سورت لکمان میں ہم حضرت لکمان جو اللہ کے ایک نیک بندے تھے ان کے کردار کے ناتے سے کچھ چیزیں سیکھیں گے وسیع کائنات مختلف زبانیں اور مختلف رنگ سورت روم میں سے ہمیں دکھیں گے اپنے دلوں میں جھانکنے کی دعوت ہے اس بارے میں دکھ درد میں اللہ کو پکارنا اور نعمت ملنے پر بھول جانا یہ ناقدری اور ناشکری کے سوار کچھ نہیں صلح رحمی کی تاقید ہے اس میں اللہ کے دین میں جم جاؤ مستقم ہو جاؤ ناومیدی کے اندھیروں میں امید کے اجالوں کی بات ہے اور لہو لائب موسیقی اور لغف باتیں کیا ہوتی ہیں اس کو دیکھیں گے اور اللہ کے فیصلے ٹلتے نہیں ہیں اللہ جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں پہلی ہی آیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اطلو ما اوحی الیک من الكتاب واقم السلاہ ان الصلاة تنہان الفخشائی والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنعون اے نبی تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرح وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے پہلا حکم آپ کے اوپر جو وحی آ رہی ہے اس کو پڑھ کر سنائیں یہ کیوں کہا کہ پڑھ کر سنائیں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ان کو دے دو قرآن جہ گھروں میں جا کر پڑھ لیں اس لیے کہ قرآن کا مزاج پڑھنے والا نہیں سننے والا ہے یاد رکھیں کہ قرآن ایک کلام ہے اور کلام والی باتیں لکھ کر کوئی دے دے تو نہ اس میں ایکسپریشنز ہوتے ہیں نہ فیلنگز ہوتی ہیں تو آپ کے میرے لیے یہ اس بات کی خبر ہے کہ جتنا مرضی گھروں میں بیٹھ کر خود قرآن پڑھ لیں دل کے تار ویسے نہیں چھیڑے جاتے جیسے قرآن کو سن کر دل پر اثر ہوتا ہے دوسری بات اور نماز قائم کرو یقیناً نماز فخش اور برے کاموں سے رکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو بہت بڑی خبر ہے اس ایک آیت میں ہم سب کی توجہ چاہتی ہے الحمدللہ بچپن سے نماز روزہ ہماری گھٹی میں پڑھا ہوا ہے بہت سارے نہیں بھی پڑھتے لیکن الحمدللہ پھر بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن نماز کا جو ایک اثر ایک آفٹر ایفیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ نماز برائیوں سے رکتی ہے آج ہم فتنوں کے جس دور میں جی رہے ہیں آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ بے ہیائی ہے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق نمازی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ فخش ہماری زندگیوں میں ہو اللہ کے نفس سلم نے فرمایا کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی فلان شخص نماز پڑھتا ہے لیکن چوری نہیں چھوڑتا آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کی یہ برائی چھڑا دے گی یہ مسئل احمد کی روایت فور فور سیون نمبر کی ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو اور ہماری سوسائٹی کو دیکھ کر کیا لوگ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ نمازی سوسائٹی ہے بتائیے کہ جہاں نماز ہوگی وہاں ویلنٹائن ڈے کے نام پر گندی اور ناپاک باتیں ہوں گی پچھلے پانچ سال میں وہ تقدیلیاں آگئی ہمارے اس ملک میں جو شاید پچھلے سو سال میں بھی نہیں آئی تھی سوشل میڈیا اور سیلولر فون نے دھوم مچا دی ایک ایک نہیں دو دو فون ہاتھوں میں اور جب اتنا سیادہ انٹریکشن ہوا کہ باہر کی دنیا سے رابطے مضبوط ہوئے تو اس کا نتیجہ کہیں ویلنٹائن ڈے تو کہیں پہ تھینکس گیونگ اور کہیں پہ وہ چیزیں جو اپنے ملکوں میں کسی ایک رکھ رکھاؤ سے منائی جاتی ہیں کہیں اس میں چڑیلوں کا دن ہے اور کہیں اس میں کرسمس کے نام پہ چلے کرسمس تو ہم بچپن سے ہی دیکھتے ہیں لیکن اتنی دھوم دھام سے نہیں مچتی تھی اور کرسمس کا کیک تو لوگوں کو آپ نے بہت دفعہ کاٹتے دیکھا ہی ہوگا ربیل اول میں نفس سلم کے نام پر کسی کو کیک کاٹتے نہیں دیکھا ہوگا ہم کدھر جا رہے ہیں آج ہم درد کے ساتھ اگر اپنے اس ملک اور اس امت کے لیے چند آنسوں بہا سکیں تو بہانے کی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ ضرورت ہے اس بات پہ کہ ہماری نمازیں ہمیں آج نہیں روک رہیں نماز پہ خور و فکر نہیں نماز کا ترجمہ نہیں پتا نماز میں کس سے بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کس طریقے سے ہے اور جو باہر کے دنیا میں نمازیں ہیں ذرا اس کا ایک نقشہ دیکھئے گا ہمارے مرد جو مسجدوں میں نماز پڑھ کر آتے ہیں اس میں کہیں ایسی نماز تو نہیں موسیقی یہ والا ذکر اللہ اکبر والی نماز ہے آپ کو اس نماز کی چھوٹی سی جھلکی کو دیکھ کر کیا لگا یہ نماز روکے گی ابراہی سے دل کی تختیب یہ بات لکھ کر جائیں جب نماز زندہ ہوتی ہے تو وہ برائیوں سے رکتی ہے کسی مردے کے پاس بیٹھ کر کوئی زنا بھی کر لے نا تو مردہ کبھی نہیں رکے گا بلکل اسی طرح سے جب ہماری نمازیں مردہ ہو گئیں تو برائیاں اور بے حیائیاں رک گئیں صحابہ کرام کے دور میں اس کا تصور تک نہیں تھا کہ کوئی نمازی بھی ہے اور بے حیائی کے کام کرے دیکھے سنے اور بولے اجھ لوگوں کو مو سے کہنا پڑتا ہے غلط حرکت کرنے کے دوران مجھے اتنا برا نہ سمجھو ویسے میں پانچ وقت کی نمازی ہوں ایک سسٹر نے ایک موقع پہ کندے اچھالتے ہوئے یہ بات کہی اور میں نے بھی سنی کہنے رہے کہ میرے حال علیہ پہ نہ جائیں جو ہم خوشی کے نام پہ کر کر آ رہے ہیں یہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم نماز پڑھتے نہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ایسی نمازیں ہمیں سے ہر ایک اپنی نماز کی کیفیت کو چیک کریں believe me یہ دس پارے رہ گئے ہیں پیچھے اپنی نمازوں کے پیچھے بڑھ جائیں آپ کا اللہ سے کیا تعلق ہے آپ کی نماز اس کی چگلی کھاتی ہے آپ گناہ اور بےہدگی کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس کا فیصلہ آپ کی نماز کروائے گی اور اپنے بچوں کو شروع سے نماز کی طرف توجہ دلائیں ترجمے پہ بھی غور کریں آج اس امت جس کو اللہ نے مسلمان بنایا تھا اور ایک باعثت قوم بنایا تھا اس کا حال یہ ہے لوگ نماز پڑھے نہ پڑھے کسی کو فکر نہیں آج بھی کچھ فگرز ہیں ہمارے اس پیارے سے ملکے بھی کہ شاید 90% لوگ پانچ وقت کے نمازی نہیں ہیں سارے پڑھے نا تو یہ خبر اخبار میں نہیں چھپے گی یہ آسمان سے رزق برسے گا آج ہمارے ملک کی برکتیں کیوں گئیں مہنگائی کیوں ہے ریسورسز موجود ہیں اس کے باوجود ہم دوسروں کی طرف مدد کیلئے بھی کیوں مانگ رہے ہیں کیونکہ ہماری نمازیں نہیں ہیں جس امت کی نماز سے خمزور ہو جاتی ہے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اس سے اٹھ جاتی ہیں اور جو پڑھنے لگتے ہیں غم کیا پڑھ جاتا ہے کس طریقے سے پڑھ رہے ہو مسجدوں کے دروازوں پہ لکھا ہوئے ہیں یہ مسجد فقہ حنفی سے متعلق ہے یہ فقہ شافی سے ہے یہ اہلِ حدیثوں کی یہ اہلِ سنت کی یہ فلان کی کیا یہ ہے امت کو جوڑنے کی باتیں ہم نے اپنی نمازوں کے چھٹے چھٹے ٹکڑے کاٹ کے گوشت کے ٹکڑوں کی طرح ایک پورے جسم کی وجہ ٹکڑا ٹکڑا رکھ کے لوگوں کو کہا ہمارے پیچھے نماز پڑھو کبھی آپ نے آج تک یہ بات کسی سے سنی جو مجھے سننی پڑھی کہ میں آپ کو ڈراب کر دوں گا پر میں اس مسئلے میں نماز نہیں پڑھوں گا کیوں وہ وہابی ہیں اور کبھی آپ نے یہ بات سنی تھی جو میرے گناہ گر کانو نے سنی کہ کچھ لوگ حرم میں بھی جاتے ہیں گروپ لے کر حج اور عمرے کے لیکن اپنے گروپ کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے کہتے ہیں یہ سعودی وہابی ہیں ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو اور کتنے لوگ ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں اور میدانِ عرفات میں اس امامِ کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے الگ سے اپنے گروپ کی پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم نے دو جوڑکیں نہیں پڑھنی کٹھی پڑھنی ہے یہ کی ہے ہم نے آج اس نبی کے پیارے دین کے ساتھ یقین کرے چوپ پر لے کر ہم نے اللہ کے نبی کے دین کو چوب کر دیا پہلے اس کے ٹکڑے کٹے ہیں گوشت کٹا پھر کیمہ بنایا پھر ہڑیاں لگ کی ہیں اور جو ٹکڑا ہاتھ میں آگیا اللہ ہمیں درد دے دے یہ امت کبھی بھی نہیں جڑے گی اگر مسجدیں نہیں جڑیں گی اور مسجدیں کبھی نہیں جڑیں گی اگر نمازوں میں اللہ کی یاد نہ ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ پوری مسجد میں ایک بھی خوشوالہ شخص نہیں ہوگا اور حال کیا ہوگا کہ مسجدیں مزین ہوں گی انجھے انجھے ممبر ہوں گے روشنائیاں ہوں گی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں کو زندہ کرتے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے پھر فرمایا جب نماز زندہ ہوتی ہے تو انسان کا ایک کردار اٹھتا ہے اور وہ کردار کیا اپنے تو اپنے غیروں سے بھی بات کرتا ہے تو بڑے سلیکے سے کرتا ہے یہ نہیں کہ ایک دین والا دوسرے دین والے کو غلط طریقے سے مخاطب کر کر سکرینوں پہ آ کر ایک دوسرے کے خلاف بات کریں یقین کریں آج اگر ہم کسی غیر مسلم کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں تو کبھی مسلمان نہ ہوں میں تو کبھی نہ ہوں سچی جو بات ہے اپنا گھر اپنا طریقہ سب کو یہ اچھا لگتا ہے کبھی باہر آلوں سے بھی تو پوچھئے کہ میرا گھر کیسے ہے اور میرا طریقہ زندگی کی ہے باہر والے میں جھون جھانگ جھانگ کر دیکھتے ہیں کہتے ہیں کدھر جائیں ایک شخص کی میں نے کہانی پڑھی آپ نے بھی پڑھی ہوگی بلکہ اردو میں ایک بہت معروف بھی ہوئی تھی پیٹر سے عبداللہ تک کبھی کسی کے پاس وہ بکلٹ جا اگر رسیڈی یا کیسی ٹائی ہو تو اس کو سن کر دیکھئے کس طریقے سے وہ شخص کفر سے اسلام پہ آیا لیکن مسلمان ہونے کے بعد وہ ہر مسلک کے ساتھ گیا اور دوسرے کے خلاف باتیں سن سنا کہ وہ کہاں سے کیا بنا وہ کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا میں کون سا مسلمان بنوں میں جس گروہ کے پاس گیا اس نے کہا بس تو ٹھیک بہنچ گیا باقی سارے خراب ہیں چند دن بعد جب میں نے ان کی خیانتیں دیکھی ان کے دین کے اندر اضافے کمیاں دیکھی ادھر سے نکلا اللہ دوسری دکھا لے گیا وہاں گیا وہ کہتا شکر کر تو ادھر سے بچ گیا ہم ٹھیک ہیں اور ابھی تک وہ لڑک پڑک ہم سے ایک سوال کرتا ہے مسلمانوں یہ بتاؤ میں کون سا مسلمان بنوں آج ہم نے نبی کی امت کو اس طرح توڑ دیا اس دھرد کو محسوس کریں کوئی حق نہیں ہمیں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ہمیں کوڑے سموسے اور جلیبیاں کھانے کا دل خون کی آنسو رو رہا ہو اور ہم مزے مزے کے کھانے اور اچھے اچھے کپڑے پہنے یہ امت کو نہیں سجدہ کمر باندھ لیجئے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا ہے دو طرح کی جہالتیں ہوتی ہیں ایک دینداروں کی ایک دنیا داروں کی پھر حالی دنیا داروں کی جہالت دور کرنا زیادہ آسان ہے وہ تو بولے لوگ ہیں بچارے چند دینداروں نے ان کو مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے اور باقی جو سارا مسئلہ پیچھے وہ ہم دینداروں کے اللہ ہمیں حق بات کہنے اللہ بنائے تو فرمایے جب کبھی کسی سے بات کرنی پڑے تو کیا کرو وَلَا تُجَعَدِ الْاَحْلَ الْكِتَابِ لَوِلَّتِهِ آخْسَن اور اہلِ کتاب سے بحث نہ کرو مگر امدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو اور ان سے کہو کہ ہم ایمان اللہ اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئے اور ہر چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے مسلم فرما بردار ہیں لکھئے غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے کا اگر یہ اصول ہے تو مسلمانوں کا مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا کیا اصول ہوگا آج ممبروں پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں کی چڑھو چھالنا تو کوئی ہم سے سیکھے ایک ویڈیو فیس بک پہ ڈلتی ہے چار ویڈیوز اس کے اگینس شروع ہو جاتی ہیں وہ اس کے حق میں وہ اس کے خلاف ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں ہم نے غیر مسلموں کو دین کی بات کب بتانی ہے اور کیسے بتانی ہے یہ وجہ آج انسانیت کفر سے ہوتی ہوتی ہے اب الہاد اور ایتھیزم پہ پہنچ گئی ہم مسلمان تو آپس میں بڑے مصروف ہیں ہماری ساری جنگوں کا رخ آپس میں ہے ہم ہیلو ہائے بھائے کہہ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں یاد رکھیں غیر مسلموں سے بات کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتا چلتا ہے آپ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کیا یہ جنازے بولتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ ہی کو علم ہے اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ یقیناً بولتے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہلے کتاب جب تم سے کوئی بات بیان کریں تو نہ تم ان کی تصدیق کرو نہ تقذیب یعنی لا نصدقو ولا نقذبو یعنی ہمیں نہیں بتا تم سچ کہہ رہے ہو کہ غلط بلکہ کہہ دو کہ ہمارا اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کی رسولوں پر ایمان ہے یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی جھوٹ کو سچا کہہ دو اور کسی سچ کو جھوٹا بتا دو مسلم احمد کی روایت 136 اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بات کی پہلے تحقیق کرو پھر اس کو آگے پیش کرو اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لارہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں اے نبی آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پر اس لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے دراصل یہ روشد نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ اس کتاب کی خوبی کیا یہ قاغذ پہ نہیں لکھی جاتی یہ دل کے صفوں پہ لکھی جاتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کا ایسی چیز دی گئی جس کے بعد لوگ ان پر ایمان لائے مجھے ایسی چیز وہی اللہ نے دی ہے جو اللہ نے میری طرف نازل فرمائی تو مجھے اس ذات اللہ سے امید ہے کہ تمام نبیوں کے تعویداروں سے زیادہ میرے تعویدار ہوں گے بحری کی روایت 49.81 آپ بھی قرآن کا کچھ حصہ حفظ کریں چاہے آخر کی صورتیں ہی صحیح کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جس دل میں قرآن ہوگا اس دل کو آگ نہیں کھائے گی آج آپ دیکھیں ہم کتنا کچھ پڑھتے ہیں کتنا یاد کرتے ہیں اور نہ جانے کیا اگر ڈائجیسٹ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں شاید کوئی غلطی سے یہاں بھی لے آتا ہو محرومی اور بدوقتی کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کی وجہ اس وقت ہم کوئی اور چیز کھول کے پڑھ جا دیکھ رہے ہوں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے امتِ مسلمان کو ایک بڑی خوبصورت امت بنایا وہ کہتا ہے کہ خاص ہے ترقیب میں قومِ حاشمی یہ مغرب والی قوموں والی بات ہی نہیں ہے اس میں یہ ایک یونیک قوم ہے جب تک مجھے آپ کو اپنے یونیک ہونے کا احساس نہیں ہوگا ہم کبھی بھی کردار نہیں بنیں گے اور ہم کردار نہیں بنیں گے تو ہماری گفتار بھی بیکار ہوگی آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ مجھے جو سمجھ آیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا اللہ نے آپ کو مجھے جو کتاب دی اس وقت اپنے سامنے رکھے ہوئے اس قرآن کو چوئیں اور پیار سے کہیں کہ اللہ یہ کتاب جو چودہ سو سال سے نہیں بدلی گئی زبر زیر میں چینج نہیں آئی میں اس کو پڑھنے بٹھی میں اس وقت اور اس کی چند آئیتیں اگر میرے سینے میں آگئیں تو اللہ میرے لئے کتنی خیر کرے گا خالی وقت میں یاد کریں دعائیں یاد کریں کتنا پیارا موقع آپ سب کے لئے روز کے پارے کی دعائیں یاد کریں آخر میں آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ آپ نے تیس پارے پڑھ لیے اپنی زندگی کو پوزیٹیو یوز کریں اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر نبی کو اپنا مقام خوب پتا تھا ہاج امت میں سے اکثر کو نہیں پتا اللہ ہمیں نبی کا صحیح مقام سمجھنے والا بنا دے اور کہ ان لوگوں کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیخت ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں اے نبی کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لئے کافی ہے وہ اسمان و زمین میں سب کچھ جانتا ہے جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہ ہی خسارے میں رہنے والے ہیں یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب کب کہا چکا ہوتا اور یقیناً اپنے وقت پر بورا کر ہی رہے گا اچانک اس حال میں کنے خبر بھی نہ ہوگی یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے اور انہیں پتا چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور کہے گا کہ اب چکھو مزا ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے ذرا سے ان چند آئیتوں پر غور کریں آج کی اس گرمی میں یہ اون کا ڈھکن کھولنے اور جولہ کھول کے آگے کھڑا کر دینا اس کو تو پیچھے کر دیں صرف اس کمرے سے باہر نکل کر کوئی پانچ منٹ باہر کھلی روڈ پہ کھڑا ہو جائے اور جن کو یہاں گرمی لگتی ہے وہ یہ کام کر کے آئیں تو پھر پتا چلے گا جہنم میں کیا بنے گا آپ دیکھئے کہ اتنی گرمی ادھر بھی آک ادھر بھی آک ادھر بھی آک اور اندر لوگ بھن رہے ہیں آون میں یہ ہوتے ہیں کہ چاروں طرف سے ہیٹ ایک جیسی ہوتی ہے مجھے دین آیتوں کو پڑھتے ہوئے ان لوگوں کے اوپر رہے ہیں مارا کہ جو ہماری غفلتوں کی وجہ سے کفر پہ مر جائیں گے اور اسلام ان تک نہیں پہنچے گا یا نام کے مسلمان خوش ہم مسلمان ہیں اللہ کے نبی کی امت اور مرتے ہی ہمارے کلمہ شروع ہو جائے گا پھر لوگ ہماری قبر میت کے پاس بیٹھے سپارے پڑھ رہے ہوں گے پھر لوگ سوا لاکھ دفعہ راہداری کا کلمہ پڑھ کے دیں گے اور لوگ ہمیں زمزم سے بھیگے ہوئے کفن میں دفنائیں گے لیکن قبر میں جانے کے بعد صرف تین سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہماری زبان لڑ کھڑا رہی ہوگی واللہ ہی قبر میں تین سوال ہیں سر من ربو کا من رسولو کا ما دینو کا تمہارا اللہ کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کون تھا آپ کہیں گے بہت آسان ہے اللہ محمد اور اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حدیث میں آتا ہے کہ یہ تین لفظ موپے نہیں آئیں گے اگر اللہ کو اس کا حق دے کے نہ مرے شرک کیا ہوگا زندگی میں وہاں اپنی پڑھ جائے گی حدیث کھول کے پڑھ لیجئے جواب ہے وہاں لکھا وہاں انسان کہے گا کاش میں کچھ پڑھتا اور لکھتا ایک روایت سے پتہ چلتا وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے تھے میں تو وہی کہتا رہا اور جب یہ کسی کے مرنے کی خبر آئے تو میں یہ سوچتی ہوں پتہ نہیں توحید پہ مرے کے شرک پہ پتہ نہیں نبی کا صحیح مقام جان کے مرے یا اپنی زندگی کو بدات کے خانے میں ہی سیٹ سیٹ کر کے مر گیا اور پتہ نہیں اس کے اسلام کا کیا حال تھا تو یہاں اپنے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تُو نے ہمیں واقعی مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا ہے تو ہمیں اب اس اسلام کا علم لینے کی بھی تفیق دیں اس رب کو جاننے کی تو کوشش کریں جو ہماری مانگ کے ساتھ ہی ہمارے دنیا میں آتے ہی ہمیں بتا دیا گیا کتنے دھوکے میں ہیں وہ مسلمان جنہوں نے آج تک اس قرآن کو نہیں بڑھا کتنے بے بس ہیں وہ لوگ جو آج تک نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا اللہ کدھر یاد آنا ہے نماز میں رکاتے تک بھول جاتی ہیں کونسی صورت پڑی تھی کونسی نہیں پڑی تھی میں اگر ابھی آپ سے پوچھو نا کہ زہر پڑھ کے بیٹھے ہیں کونسی پڑی تھی نماز صورتیں تو شاید آتے لوگوں کو یاد ہی نہ ہو وہ ایک ریموٹ ایکشن پر ماری نمازیں الحمدللہ رب العالمین الرمان اور ختم ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ ظلم ہے میں آپ کے ساتھ ایسا کروں آپ مجھے بے وکوف کہیں گے کسی کے سامنے بندہ جائے اور بات شروع کرے کہ اللہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں بلکل کرا 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 کتنی آکوٹ لگ رہی ہیں میں یہ بات کرتے بھی جب آپ نماز کیلئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے بڑھئے عدب سے بڑھئے نگاہیں نیچے رکھیے روئیے کبھی ہسیے کبھی دکہ بات کریں کبھی سکی بات کریں اس سے تو بہت اچھی باتیں ہم اپنی دوست سے کرتے ہیں جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس سے تو بہت اچھی باتیں ہم اپنے شہروں سے کرتے ہیں دن بار کے دکھڑے سناتے ہوئے اور اس سے تو بہت اچھی باتیں ہم اپنے ہی جیسے کمزور لوگوں سے کرتے ہیں اتنی بڑی خستی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ فر 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 بول کے کیا آتے ہیں آج اپنی نماز کا غم لگا کے جائیے یہاں سے وہ نماز نماز نہیں حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی نماز میں آتا ہے کسی کو تو اس کی نماز صرف اس کا صرف کہلے آدھا حصہ ملتا ہے کسی کو چوتھا کسی کو پانچوہ اور فرمائے کچھ کی نماز تو ایسی ہے کہ کالے کپڑے میں ڈال کر اس کے موں پہ مار دی جاتی ہے کہ رکھ اپنے پاس آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں اور اپنی شان سے کم کا دیں خراب جلا ہوا پھٹا ہوا خراب چیز دے دیں ہو سکتا ہے بہت بے تکلف ہوگا آپ کے موں پہ مارے گا کہ یہ مجھے کیا دیئے آپ نے مجھے کیا سمجھے آپ نے یہ نماز ایک تحفہ ہے نماز اللہ اور بندے کے بیچ کا ایک راز ہے نماز میں تو سارے دکھ سکھ ہوتے ہیں نماز میں تو سارے مشورے ہوتے ہیں نماز میں تو سارے فیصلے ہوتے ہیں اور ہماری نماز دو منٹ میں آتی ہوں تاکہ اور کرو ہم تو نماز بھی جلدی اس لئے پڑھتے ہیں کہ گناہ کرنا بھی ہر کم ارام ارام سے نماز جلدی ہر کم وقت سے پہلے نماز آخری وقت پہ تو اللہ ہماری نمازوں کو درست کر دیں اور جب نماز درست نہیں ہوتی تو اللہ کے راستے میں قربانیوں کے جذبے نہیں ہوتے ہجرتیں تو بڑی دور کی بات ہے اسی لئے اب آگے ہجرت کی باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک سبق سکھاتے ہیں اور وہ کیا اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیح ہے بس تو میری بندگی وجا لاؤ یعنی زمین کے ایک ٹکڑے پہ ایک گھر میں ایک خاندان میں کہیں بھی تمہیں میرے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے اس جگہ کو چھوڑ دو ہجرت کر لو ہر اس چیز سے جو اللہ کو نہیں پسند اس چیز کی طرف جو اللہ کی پسند ہے اور اگر ڈرتے ہو ہجرت کرنے سے ہائے اتنا کچھ بھوڑ کے چل جائے تو ایک بڑی ہجرت کو یاد کر لو جو تم میں سے ہر ایک نے کرنی ہے چاروں نہ چار ویلنگلی اور انویلنگلی اور وہ کیا ہے کھل نفس زائقت الموت ہر متنفس کو موت کا زائقہ چکنا ہے پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے تین سیکنڈ تک اپنی موت کو سوچیں کہاں آئے گی کہب آئے گی سفر میں آئے گی کہ خضر میں آئے گی اللہ کی رضا کا کام کر رہی ہوں گی یا اللہ کی نافرمانی کا دنیا 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 دماغ میں ہوگی یا دین 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 ہوگا اور جات رکھئے جو آپ کی میری زندگی کا معمول ہے وہی زیادہ متوقع ہے اسی بھی موت آئے گی جس پہ جیتے ہیں جو زیادہ سفر کرتا ہو سکتا ہے سفر میں موت آجائے جو روزے سے رہتا ہے وہ ہی تکی جا سکتی ہے کہ اس کی موت بھی روزے کی حالت میں آئے اور جو خرافات اور فخش اور لغویات میں اپنا وقت گزارتا ہے بہت امید ہے کہ قیبت کرتا ہے موت آجائے اللہ ہماری موت کو خوبصورت کر دے اچھی موت آئے گی تو کیا ملے گا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کی بلندوں والا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بیکھتی ہوں گی وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی امداجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں اللہ نے ایسے والا خانے تیار کی ہیں جن کا ظاہر باطن سے دیکھتا ہے پتہ کیا چلا کرسٹل جیسے شیشے کی چیز ہوتی ہے نا تندر کی چیز باہر سے اور باہر کی اندر سے دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بنائے ہیں اب لسٹ لے لیجئے چاہتے ہیں آپ کو کرسٹل کے گھر ملیں جنت میں میں تو چاہتی ہوں اللہ ہم سب کو چاہنے اللہ بنائے تو کیا کرنا ہے نمبر ایک جو کھانا کھلائیں کن کو اپنے اجازتوں کو تعریفیں سننے کے لئے نہیں ان کو کھلائیں جن کو کوئی نہیں کھلاتا یا اپنوں کو بھی کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کے لئے کھلائیں نہ تعریفوں کے لئے اور نہ کچھ اور کام کے لئے دوسری بات خوش کلام اچھا کلام اپنا کلام سوچئے ہمارا اپنے اردگرد والوں سے کلام کیسا ہوتا ہے سخت روٹ ربش چیخنے والے چنگاڑنے والے نہیں اچھی باتیں کیا کریں تیسری چیز نرم گوہ ہوں نرمی سے بات کریں ہم تو گلے پھاڑ پھاڑ کے رہ گئے بات کا اثر کوئی نہ ہوا کیونکہ بڑی سخت بات تو اندر جاتی بھی نہیں ہے پھر چوتھی چیز روزے اور پانچویں نماز کے پبند ہو اور چھٹی چیز راتوں کو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں یہ نمازیں پڑھتے ہوں تحجد گزار اور اپنے کل احوال میں دینی ہوں یا دنیاوی اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہوں مسئد احمد کی روایت 343 چلیے ان سات میں سے بھلا اپنے اندر کیا ہے جھانکے جو ملے اپنے اندر شکر کیجئے الحمدللہ جو نہیں ملے اس کو مارک کر لے اس پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ ہم ایک وقت آئے گا کہ ان بالا خانوں کے قابل ہو جائیں گے کتنے ہی جانور ہیں جب اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارے رازق بھی وہی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے میرے حالی اس پہ تین سیکنڈ تک ہر وہ بھائی بہن غور کر لے کہ جس کو جوب اور کاروبار نہ تو نماز پڑھنے جانے دیتا ہے اور نہ قرآن سننے کتنا کمائیں گے کتنا کھاتے ہیں آپ کی پہ اگر دس ہزار سے بیس ہو گئی تو کیا ایک کی بھی دو روٹیاں کھانے لگ گئے اور ہر ہزار کے ساتھ ایک روٹی کا اضافہ ہوا پھر تو مان لیتے ہیں کہ چلو بیپ زیادہ کھانے لگ گئے ہیں ایک جوڑا پہنتے تھے اب ایک کے اوپر دوسرا بھی پہننے لگے تیسرا بھی پہننے لگے عمومن ایسا تو نہیں ہوتا بلکہ میں نے توپسٹی دیکھا ہے جتنا اللہ کھانے کو زیادہ دیتا ہے اتنی زیادہ انسان کم کھاتا زیادہ کیرفل ہو جاتا تو رزق اللہ دے گا آپ وہ کام کیجئے جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے اللہ وہ کام کر دے گا جو اس کے ذمہ ہیں اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاندر سورج کو کس نے مسخر کر رکھا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں چلیے سبکل کا دہرائے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا یہ توحید کی کونسی قسم ہے توحید ربوبیت اس میں کبھی کسی نے شرک نہیں کیا فیرون شداد حامان بڑے بڑے متکبر گزر گئے کسی کا دعویٰ آپ کو نہیں ملے گا کیا آسمان میں نے بنایا زمین میں نے بنائی کیونکہ پہلی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے بنائے ان سب چیزوں کے بعد ہے ورنہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی دوکاری دیتا دعویٰ دوسری بات ہے کہ یہ دعویٰ اپنی حد سے بڑی بھی بات ہے تو مکہ والے بھی چاہے آپ اس کو مشرک کہیں یا منکر کہیں یا کفار کہیں وہ بھی مانتے تھے کہ پیدا اللہ ہی کرتا ہے لیکن مسئلہ کہاں بگڑتا ہے جب اللہ کو الہ مانتے ہیں اور اللہ وہ ہوتا ہے جس کے آگے نماز روزہ سجدہ رکوع قیام کیا دے اس میں غلطی ہے اور دعائوں کا سننا اس میں شرک کل بھی تھا آج تو زیادہ ہی ہے کچھ فرمائے اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے اب رزق کی بات ہے ذرا سا اس کو سمجھیں پچھلے حصے سے رزق جو دے اس کو کیا کہتے ہیں رزاق رازق اور کیا کہتے ہیں داتا داتا کا کیا مطلب ہے آپ کو بتائیں دینے والا کون داتا ہے اللہ داتا ہے اللہ کے سوا کوئی داتا ہو سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی رازق ہو سکتا ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس رزق کے خزانے ہو سکتے ہیں تو بات ختم ہو گئی سیدھی سی بات ہے تو اتنی بات سمجھ گئے الحمدللہ آگے چلتے ہیں اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی بھی زمین کو جلہ اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہو الحمدللہ مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں چلیے بارش کے ساتھ شرک کیا ہے فلان بابا جی کو خوش کرو تو بارش ہوگی فلان کی قبر پہ جا کر پانی کی صدیل لگا دو تو بارش ہوگی شرک ہے یہ یاد رکھئے ساری دنیا کے لوگ مل جائیں ایک بوند بارش کی نہیں برس سکتی جب تک اللہ نہ جائے اور اس کی دلیل ہے آپ کہتے ہیں کہ امریکہ میں آرٹیفیشل بارشیں ہوتی ہیں مسنوی بارشوں کا پانی کا انتظام ہے جیسے آپ ٹوٹیوں سے پانی اوپر لے جاتے ہیں اور فواروں سے جلاتے ہیں اس کو ذرا کسی اور لیول پہ کریں مسنوی بارشوں برسا سکتے ہیں وہ تو ایک قسم کا آپ کا وارٹر سپلائی کا نظام ہے آج تک کوئی ہوتی بارش کو روک نہیں سکا ہر سال تو سلاب آتے ہیں روک دیکھیں اگر آپ کی ہاتھ میں بارش کا نظام ہے تو اگر آپ بارش چلا سکتے ہیں تو بارش کو روک بھی تو سکتے ہیں جب آپ پانی کی موٹر چلاتے ہیں تو پھر آپ اس کو بند بھی تو کر سکتے ہیں سیدھی سی بات ہے تو مان لیجئے کہ بارش بھی صرف اللہ برساتا ہے تھل ہے یا تھر ہے یا سہرا ہے بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی صرف اللہ سے کہیے کہ اللہ تو بارش برسا اور یقین اور توقع کے ساتھ اور کسی زندہ اور مردہ کے بارے میں اتنا ایک ناہن کی نوک پہ لگاوا ایک سرے کے برابر بھی یہ سوچ لیا نا کہ اس کا بھی کچھ اختیار ہے بارش کے ہونے یا نہ ہونے میں تو وہ بھی شرک ہے اور آپ میں سے کچھ لوگوں کے موہ سے میں نے خود سنیا ہے میں آپ سب کی اصلاح کر دوں جنہوں نے کہا ہے یا سوچے اور جنہوں نے نہیں سوچا ان کو بھی بات بڑی بری ہے حد سے بڑی بھی ہے یہ مجھے یقین ہے آپ نے بری نیت سے نہیں کہا نہ آپ کا کی دہ میں ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات سن کی چکی ہوں کہ اس دفعہ آپ کی وعدہ سے یہاں گرمی کم میں آپ کی وعدہ سے یہ دور قرآن کی برکت یہ وہ دیکھیں دور قرآن کی برکت ہے تو ہوگی اللہ آپ کے لئے سانیاں کر دیں مجھ گناہ گار کو بیچ میں نہ لائیں نہ کبھی کوئی آپ میں سے یہاں کا میرا ہاتھ چھوما کرے ورنہ یقین کریں میں آپ سے نراز ہو کے جاؤں گی یہی تو مسئلے ہیں کسی نیک بزرگ نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ اس کی قبر پہ جا کے جھکیں اور دعائیں مانگیں یہ ہم نے محبت و عقیدت میں کیا وہ کل بچ جائیں گے ہم بھس جائیں گے اور قرآن کہتا ہے وہاں ان دونوں کے جھگڑے ہو رہے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو جا کے خود پوچھو یہ انہوں نے ہماری قبریں بنا کر آ کر لوگوں کو بتا کے بٹھانا شروع کر دیا تو بارش کے خزانے اللہ کے آدم ہیں اس کے پر ایک کفار کیا کہتے تھے جل دیوی جل کہتے ہیں پانی کو آج آپ کو کہتا ہے کہ چار کروڑ معبود ہیں ہندو مذہب میں چار کروڑ خدا ہیں ان کے اور اس میں ایک جل دیوی ہے جو بارش پیدا کرتی ہے اور ایک لکشمی دیوی ہے جو دولت دیتی ہے جو راضی ہوا اس کو بھی خوچ ان کو خوش کرتے ہیں اور یہ جو بسند کا میل ہے یہ بہار کی دیوی کے لڑ دیکھتے ہیں اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا دل کھول کے بات کروں گے اس وے ورنہ آپ کی میری یہ ساری عبادت بیکار ہے اگر ہم نے اپنے رب کا حق کسی اور کو دے دیا رہ گئی دنیا جو آج کے دور کا ایک اور ٹھکا چپا شر تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا یہ لوگ جانتے تین سیکنڈ تک ذرا سوچئے اپنے اپنے گھروں کو ذہن ملا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا میں اپنا کون سا گھر لوں الحمدللہ ہر ملک میں گھر ہے لوگ سوچتے ہیں ہمارا کوئی گھر نہیں میں کہتی میرا گھر ہر ملک میں ہر شہر میں موجود اللہ کی رحمت سے آپ جیسے محبت علیہ لوگ ہیں جہاں گئے وہاں گھر بن گیا لیکن ایک لمحے کے لئے سوچئے ذرا اپنا گھر وہ گھر نمازیں قضا کرواتا ہے ہماری اکثر اسی گھر کی صفائی سترائی دیکھ بال ہمیں اس دین کو سیکھنے سننے کے لئے نہیں نکلنے دیتی یہ تو رمضان کی ورکت ہے چولہ بند ہے خیر سے اس وقت آئے بیٹھے ہیں پتہ لگ جائے اگر رمضان کے بعد اگر اللہ نے مارے نصیب میں کوئی خیر رکھی تو وہ اصل امتحان ہوگا ہم کہتے رمضان امتحان ہے میں کہتے رمضان کے بعد امتحان ہے صرف چولہ کھولے گا دوپہر کے وقت کا تو ہمیں سیادے لوگوں کے لئے آنا ہی ممکن نہیں ہوگا تو یاد رکھی آخرت کا گھر سوچیں تو صحیح کتنا پیارا گھر ہوگا آپ کو کبھی آگے جا کے موقع ملے تو آپ کو سناوں گی کہ جنتیوں کے لئے اللہ نے کیسے پیارے موتی اور سونے اور چاندی کے گھر بنائے میں یہ کوئی دنیا کے گھر ہے یہ تو بس ایک وقت اور گزارے کی جگہ ہے جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں ذرا اس پہ بھی توجہ کیجئے گا پھر جب وہ انہیں بچا کر خوشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دیوی نجات پر اس کا کفرانے نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزین لوٹیں اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا مکہ والوں کی عادت کیا تھی چھوٹے چھوٹے کام جیسے چھوٹی موٹی ضرورتیں ہوتی ہیں نا ڈے ٹو ڈے لائف کی یہ اپنی دیویوں سے مانگتے تھے بتوں سے مانگتے تھے جب کسی بڑی مشکل میں بڑھتے تو پھر کہتے نا 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 اب یہ زمین والے نہیں کچھ کر سکتے اب اوپر آلے کو بلاتے ہیں انہی میں سے ایک ان کی عادت کیا تھی کہ سمندر کے اندر اگر کشتی ڈولنے لگتی ٹائٹینک کی طرح تو کہتے اب لوگو یہ ہماری دیویوں بتوں نے بزرگوں نے کچھ نہیں کرنا اب اوپر آلے کو بلاؤ تو پھر ان کی اکیلے رسم تھی رواج خاندان کا وہاں کھڑے ہو کہتے تھے اوپر والے اب تو طویرے سامنے ساری باتیں ہیں نہ لات کچھ کرے گا نہ منات کرے گا نہ ولان کرے گا تو ہماری مدد کر دے اللہ دیکھیں پھر بھی ان کی سن لیتا تھا اللہ اس کشتی کو بچا لیتا تھا طوفان سے واپس جب آتے اپنی جگہ پر ٹھکانے پر لگ دے آ کے پھر انہی دیویوں کو پکارتے ذرا سے اس پر غور کیجئے میں ایک جملہ بلوں گی بہت کڑوا لیکن سچا ہے وہ کیا کہتے تھے چھوٹے چھوٹے کام ان بزرگوں سے لے لیتے ہیں بڑا کام اللہ سے لیں گے آج ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ سے مانگ لیتے ہیں اور جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی جاؤں گی تھٹھا شریف جاؤں گی لال شباز کلندر کے دربار پر جاؤں گی اور داتا حجویری اور کیا کیا ہم نے ان بزرگوں کو رسوہ کیا ہوا ہے ہمارا شرک ان سے زیادہ بتر ہے وہ بڑے کام اللہ سے کراتے تھے ہم بڑے کام بزرگوں سے کراتے ہیں چھوٹے چھوٹے اللہ کو کہتے ہیں تو کر لے نعوذ باللہ دعا کیجئے اللہ ہمارے ظاہری باطنی شرک کو ختم کر دے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے حالکہ ان کے گردو پیش لوگ اچک لیے چاہتے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے یا حق کو چھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے اور بات یہ ہے جو لوگ ہماری خاطر جد و جہت کریں گے یعنی مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے یقیناً اللہ تعالی نیکو کاروں کے ساتھ ہے سورة انقبوت کی پہلی آئچات کر لیجئے اور آخری آیت دیکھ لیجئے دونوں کو جوڑ لیجئے ایک بات سمجھ میں آگئی کہ ڈھونڈنے والوں کو نئی دنیا دیتے ہیں اللہ کی ذات بندے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتی یہاں بات ہے مجاہدے کی محنت جد و جہت سب سے پہلے نفس سے جہاد ہوتا ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا آپ کہتا ہے نہیں پڑھنی ہے سونے کو دل کر رہا آپ کہتا ہے نہیں اٹھنے فجر پڑھنی ہے سب سے پہلا مجاہدہ آپ اپنے ساتھ ہے نماز روزے کا خود کو پابند کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ جب خود الحمدللہ دین پر عمل کرنے کرانے لگ جاتے ہیں تو پھر دوسرا آپ کا مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے گھر والوں کے ساتھ آپ نماز پڑھنی آسان ہے چار بچوں کو نماز بڑھانی زیادہ مشکل ہے ایک ماں کی بات بڑی سچی تھی کہنے لگی آپ دی نماز تو وقت پہ پڑھ لیتی ہوں ان چاروں کے پیچھے بھاگتی رہتی اتنے میں دوسری نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور گھر مہر وقت نماز نماز کے رولہ پڑھا رہا تھا یہ بھی مجاہدہ ہے اپنے بچوں کو نمازی بنایا آپ اگر اپنے نو دس سات آٹھ سال کے بچوں کو بہترین تحفہ دے سکتی ہیں تو اس کو اس عمر میں پانچ وقت کی نماز اور زندہ نماز وہ نہیں جو ہم نے پڑھی ہوئی آج تک اس کا عادی کر دیں یقین کریں دنیا میں کئی بھی چلے جائیں گے یہ نہیں بگڑیں گے یہ اللہ کا بات ہے شرط یہ کہ ماں پانچ وقت نماز بچے کو پڑھنے کی عادت ڈال دیں اور باپ انگلی پکڑ کر مسجد میں لے جائے اور اللہ کے لئے ان مسجدوں میں جایا کریں جہاں چار لفظ سمجھ تو آتے ہیں لوگ چک کر رہے ہوتے ہیں کس مسجد میں ترابی جلدی ہوتی ہے ایک برادر تھے وہ کہتے ہیں میں تو اس مسجد میں اس لئے جاتا ہوں کہ ایسے 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 ترابی جاتی ہے تو بھئی آپ گاڑی سٹارٹ کر دی ہیں تو آپ گھر میں ہی کر لیں یاد رکھیں کہ نماز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے پھر خیر گھر والوں میں کچھ نہ کچھ دین دورہ ہوا شوہر بیوی بچے دین پہ آگئے تو ساتھی پھر اگلا آپ کا جہاد شروع جاتا ہے گلی محلے معاشرے دین کے دفاع کا جہاد آج ہمارے دین کے دفاع کے جہاد کی جتنی ضرورت ہے شاید کبھی ہسٹری میں اتنی نہ تھی پھر ہوتے ہوتے آپ دیکھئے ظلم سے روکنا غلط کاموں پہ روکنا عمر بالمعروف نہیں ہے نلم منکر سے زیادہ بڑا مجاہدہ آج کے دور میں کوئی نہیں ہے بڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا آسان ہے اور لوگوں سے ان کی من پسند چیزوں کو روکنا زیادہ مشکل ہے پھر اسی طرح مومن ساری زندگی مجاہد رہتا ہے کبھی اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے کبھی لوگوں کو دین کی طرف جوڑتا ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اتنی پیاری یہ آیت ہے نا کہ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں آپ کسی کے گھر جانا چاہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو راستہ نہ دکھائے تو کیا پتا چلا آج سے from today اگر میں آپ یہ نیت کریں کہ اللہ میں نے تیری اس کتاب کو سیکھنے کی جد و جہد کرنی ہے تو اگلے رمضان سے پہلے آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے دعا کریں اپنے لئے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے راستے میں محنت کرنے اور جد و جہد کرنے والا بنا دے باقی زندگیاں تو ہم نے گزاری دیں بہت ساری گزار دیں مستنہ احمد کی روایت ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اطاعت میں نفس کو لگانے میں محنت کرتا ہے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو یہ سورة انقبوت تھی